اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اکار مند اور آپ دیکھ رہے ہیں سفر شرط اور آج کی سفر شرط میں پاکستان کے خوبصورت ترین سکول جو کہ باشو ویلی میں ہیں اور باشو ویلی کے اس خوبصورت ترین سکول کی ایک بہتی انوکھی اور بہتی دلچسپ کہانی ہے میرے ساتھ اس سکول کے ہیڈ ماسٹر بیٹھے ہیں جو بتائیں گے کہ پاکستان کے یہ جو خوبصورت ترین سکول ہے جس کے پس منظر میں اتنے خوبصورت پہاڑ ہیں سفید پہاڑ ہیں اور بلکل اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے پانی ہیں اور باشو ویلی کا حسن کا جو اروج ہے وہ اس میڈوز میں ہے اس چراغاہ میں ہے اور اسی چراغاہ میں یہ سکول ہے سکاوت صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں بہت شکریہ سکاوت بھئی آپ نے جوائن کیا سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو تمام بلنگز ہیں اس کی ایک بڑی پس منظر آپ بتا رہے تھے کہ بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے وہ کیا ہے سب سے پہلے وکر صاحب آپ کے بہت شکریہ ہے کہ آپ نے مجھے موقع دیا سب سے پہلے اس سکول کے بارے میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کی جو بنیاد رکھی تھی وہ نائنٹی نائنٹی ٹو میں رکھی تھی تو جب سٹارٹ میں سکول سٹارٹ کیا تھا تو ایک ہٹ بنائے تھے ایک چھوٹی سجنپڑی بنائے تھے وہاں سے سکول کی یہ ہٹ لومنٹ نہیں بنایا تھا؟ نہیں یہ ہٹ کمیونٹی نے خود بنائے تھے یہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے بنائے تھے کیونکہ اس سے پہلے یہاں پہ پورے نیچے بائشوں سے لے کر یہاں پہ کوئی سکول ہی نہیں تھا تو تعلیمی دور کا آغاز ہوا تھا تو یہاں پہ بھی ایک ہٹ سے ہم نے سکول کے ہمارے جو اس وقت کی جو ٹیچر سے حسن اصلاحی صاحب تو اس نے ایک ہٹ بنایا کمیونٹی کے مدد سے تو وہاں سے سکول کی بڑا ہوگی ہٹ کے بعد پھر نائنٹین نائنٹی سکس میں یہاں پہ انیلیس سے یہاں کچھ ریسرچز آئے تھے تو انہوں نے اپنے رہنے کے لئے کچھ روم بنائے تھے اس میں ایک واش روم تھا ایک سٹور تھا اور ایک ساتھ کچن یہ گورے تھے جو کہ یہاں پہ فارنرز تھے یہاں پہ وہ یہاں پہ تین سال وہ یہاں پہ رہے یہاں پہ رہے ہیں جی جی ریسرچر کے دور ریسرچر وہ یہاں ریسرچ کرنے کے لئے تھے وہ زیادہ وہ جڑی بوٹیوں پہ وہ ریسرچ کر دیتے تو انہوں نے جاتے وقت جو روم تھے وہ کمیونٹی کو ڈونیٹ کر کے گئے کہ آپ جس طرح کے صاحب اس کو ایک روم تھے اس میں ایک روم تھے ایک واش روم تھا اور ایک سٹور تھا تو پھر کمیونٹی نے اسی کو کلاس روم کی حیثیت دے کے یہاں پہ پھر ہٹ سے شف کر کے یہاں پہ لکھائیں پھر وہاں سے پھر ایک باقیدر شیلٹر ملا بچوں کو اور وہاں سے سکول کی آغاز شروع ہوا اور پھر بعد میں مختلف انجو سائے معرفی فانڈیشن جو کی بہت بڑا نام ہے انہوں نے یہاں پہ ایک کلاس روم بنائے اور ساتھ ساتھ ایک واش روم بنائے پھر بعد میں ایک مسجد بنائے جو آپ کے ہمارے پیچھے نظر آتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ دو کلاس روم کمیونٹی نے خود بنائے بچوں سے اور ساتھ ساتھ یہاں کے جو لوگوں سے پیسے اکٹے کر کے چندے جمع کر کے یہاں پہ دو کلاس روم بنائے تو پھر دو ہزار ایک میں جا کے پھر گورنمنٹ نے اس سکول کو اپروو کیا اور اس سے پہلے یہ یہاں پہ کام ہو رہا تھا اس سے پہلے ایک حال ہے جو کہ اس سائٹ پہ سب سے ہمارے ریڈ سائٹ پہ ہیں تو کچھ یونیورسٹی کے سٹوڈن آئے تھے یہاں پہ گھومنے کے لئے تو انہوں نے ہمیں کچھ کمپیوٹرز دیے اپنے یونیورسٹی کے تھے مطلب یہ باہر یونیورسٹی کے تھے لیکن ہے پاکستانی سٹوڈن کے تو انہوں نے کمپیوٹرز دیے تو ہم نے ریکیسٹ کمپیوٹر تو آپ نے دیے لیکن اس کو رکھنے کے لئے ہمارے پر کمپیوٹر لیب نہیں ہے تو انہوں نے چلو ہم آپ کے لئے کوشش کریں گے اور انشاءاللہ ہم آگے بھی لوگوں کو کہیں گے کہ مدد کریں تو پھر انہوں نے ایک کلاس روم دے دی ایک حال تھی اس کے بعد پھر اس کے ایک سال بعد یہاں آہ کراچی سے ایک صاحب اور ایک صاحبہ آئی مطلب آہ شہاب حسین اور میس شیرین نام ہے تو انہوں نے یہاں کی کلاس روم کے بچوں کے حالات دیکھ کے انہوں نے یہاں پہ کلاس روم دینٹ کیا اور ساتھ ساتھ آہ کچھ فرنیچر سمجھ دے دے سٹوڈنٹ کے لئے پھر بعد میں پچھلے سال پھر کراچی سے کراچی کہیں ہیں مرزا عویز صاحب نام ہے تو وہ یہاں پہ گومنے آئے تھے پھر سکول کا وزٹ کیا پھر سکول کی حالات دے کے ان کو بھی ترس آئے کہ یہاں پہ انہی ہرش ویدر میں انہی ویدر بلکل تو ویدر کنڈیشن یہاں پہ صحیح نہیں ہوتا ہے کبھی زیادہ سردی ہوتی ہے بارش ہوتی ہے تو اس 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 طویل کہانی میں خواہد بھئی آپ نے شروع کی ہٹ سے اور اس کے بعد کچھ فرنرز آئے جو کہ تین سال جہاں رہے ہیں اور انہوں نے اپنے رہنے کے لیے جو بلڈنگ بنائی تھی ایک کمرہ اور وہ جو آپ کو دے دیا اپنے سکول بنا دیا ٹھیک ہے اس کے بعد جتنی لیے آپ نے کہانی ہے ابھی تک میں میرے کان ترس گئے ہیں یہ سننے کو کہ کوئی کمرہ حکومت نے بنوایا ہے وہ کون سا کوئی بنوایا ہے نہیں گورنمنٹ کے طرف سے ایک تو یہ بانڈری وال بنوایا ہے دو آزار بیس میں بنائے تھا اور ساتھ ساتھ دو واشروم بنائے تو یہ گورنمنٹ کے طرف سے باقی سکول جو ہے سارے مختلف گورنے سے انفرادی طور پر اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو اب یہ گورنمنٹ سکول کلائے گا جی جی یہ دو آزار ایک میں گورنمنٹ نے اس کو اپروو کیا ہے پرائمری تو یہ ہے پرائمری سکول ہے لیکن دو آزار اٹھارہ میں ہم نے اس کو نیٹ بیس پہ گورنمنٹ سے پرمیشن لے کے ہمارے ایڈیوکیشن لیپارمنٹ سے ہم نے میڈل کلاس سٹارٹ کی تو ماشاءاللہ سے اس سال ہم نے کلاس نائن بھی سٹارٹ کی ہے وہ بھی کمیٹی کے ہی بیہاب پہ اب کلاس نائن کے لئے تقریباً ففٹین گرل سٹوڈن ہے کیونکہ یہاں پہ گرلز کا ایڈیوکیشن بہت زیادہ کم ہے لیکن یہ پرائمر ہائی سکول نہیں ہے نہیں یہ پرائمر ہائی سکول نہیں ہے یہ نیٹ بیس پہ مطلب ہم چلا رہے ہیں باشو ویلی میں کتنے ہائی سکول جاں پورے باشو ویلی میں ایک ہائی سکول ہے جو کہ اپروگ گورنمنٹ ہے اپروگ گورنمنٹ کی ایک ہائی سکول ہے ایک میڈل سکول ہے ہائی سکول ہے ہی ہی نہیں ہے پورے باشو ویلی میں ہائی سکول سیرے سے نہیں ہے بہت بڑی ویلی ہے پورے باشو ویلی میں اور یہ ہائی بھی کلا سکتا ہے اور نہیں بھی کلا سکتا کیونکہ یہ نیٹ بیس پہ مطلب ہے ہیں تو یہاں پہ زیادہ تر یہاں پہ میڈل کلاس کے لاتے ہیں کیونکہ نیچے دو گاؤں ہیں وہاں پہ پرامریز دو سکولے ہیں لیکن میڈل سکول نہیں ہے اب جتنے بھی آپ کے ٹیچرز ہیں کتنے ٹیچرز ہیں اس کو یہاں پہ ٹوٹل ہم آٹھ ٹیچرز ہیں اس میں سے گورنمنٹ کے میں اکیلا ہوں باقی ہمارے ساتھ ٹیچر ہے ایک انجو ہے اکرافن نام کے تو انہوں نے دو آزاد چودہ سے یہاں پہ سٹارٹ کیا تھا ان کا کام ہی گرلز ایڈکیشن کو فوکس کرنا ہے تو انہوں نے وہ ٹیچرز دیئے ہوئے ہیں اور اس سال ہم نے کمیٹی کی مدد سے اپنے مدد آپ کے تحت ایک ٹیچر ہم نے ہائر کیا ہوئے ہیں تو ہم ٹوٹل اس وقت نو ٹیچر ہیں نو ٹیچرز میں سے آپ کی باتوں سے مجھے یہ انداز ہوگا کہ نو ٹیچرز میں صرف ایک ٹیچر ہے جس کو گورنمنٹ تنخواہ دے رہی ہے جی بلکل باقی آرٹ ٹیچرز جو ہیں وہ ٹیچرز جو ہیں ان جو بندو بست ہیں تو یہ بڑی حران کن بات ہے کہ اگر انہوں نے اپروف کیا ہوئے سکول کو پھر پورا عملہ ان کا کیوں نہیں ہے یعنی پورے عملے کو تنخواہ کیوں نہیں دیا لی ہے اصل میں میں نے آپ کو پہلے بتا ہے یہ سکول اپروف پرائمری سکول ہے تو پرائمری سکول کے مطلب دو دو ٹیچر ہوتے تو ایک ٹیچر تو میں ہوں لیکن ایک ہماری خالی ہے تو اس وجہ سے اگر ہم یہ ٹوٹل ٹو فیفٹی سٹوڈن ہے یہ بہت تعداد ہے بلکل سٹوڈن کی نیچے چار گاؤں سے آتے ہیں اور ساتھ ساتھ پانچ گاؤں کے بیچ میں یہ میڈل سکول ہے تو پھر میڈل کلاسس کے لئے بہت زیادہ بچے نیچے سے آتے ہیں بہت شکریہ سکاوت بھئی ناظرین بات یہ ہے کہ یہ جو پس منظر میں آپ کو خوبصورت پہاڑ نظر آ رہے ہیں ان کے بالکل دامن میں یہ بہت ہی خوبصورت سکول ہے اور جب بھی آپ ایسا ٹورسٹ آئیں گے اس بیڈل میں تو آپ کو اچھا لگے گا صبح اس میرے بچے جو ہیں وہ کٹھے ہوتے ہیں اور وہاں ایک شور آ رہا ہوتا ہے ایک بہت خوبصورت آوازیں آ رہی ہوتی ہیں بچوں کی یہاں تک تو یہ کہانی ٹھیک ہے لیکن جب آپ اس سکول کے اندر آئیں گے تو میرا نہیں کہا لیکن یہ کہانی کوئی اتنی فیسنیٹنگ ہے اتنی کوئی خوبصورت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے جو ہمارے حکومتی معاملات ہیں ان میں کتنی غفلت ہے کہ باشو ویلی جو کہ بہت بڑی ویلی ہے اس میں ایک بھی ہائی سکول نہیں ہے ایک گورنمنٹ کا ایک ہی میڈل سکول ہے اس سکول کے پیچھے جو آپ نے کہانی سنی ہے کہ وہ جو ٹینٹوں سے سکول سٹارڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد کچھ فارنرز نے تین سال جو رہا ہے اپنے کمرے انہوں نے دیئے اس کے بعد پھر کراچی کے دو تین پارٹیاں پھر ایک یعنی انڈویجول یا انفرادی سطح پہ انہوں نے یہ کام کیا تو اس میں کہیں حکومت حکومت ایک چاردواری کی صورت میں نظر آتی ہے کہ چاردواری انہوں نے منائی ہے جو کچھ باشروم اور ایک ٹیچر ایجن کو وہ تنخواہ دیتے ہیں باقی آٹھ ٹیچر جو ہیں ان کا بندوست علیدہ ہے تو یہ یہ جو کہانی ہے یہ بنیادی طور پہ ہمیں یہ بتا رہی ہے یہ جو فریم آپ کو نظر آ رہا ہے اس فریم میں جو آپ کو میسیج ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو میرے پس منظر میں پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ نیچر یا فطرت کی فیاضی کی صورت یہ ہمیں ایک ایسا میسیج دے رہے ہیں کہ فطرت بہت فیاض ہے پاکستان پر لیکن اس کے نیچے یہ جو سکول ہے یہ ہمیں یہ میسیج دے رہا ہے کہ تعلیم جو ہے وہ ہماری ترجیحات میں کہیں بہت بہت نیچے ہے ترجیح اول تو خیر کیا کہنا ہم نے بہت ہی نیچے ہے تعلیم ایسے ہے جیسے پس ٹھیک ہے ہے تو ہے نہیں ہے تو نہیں ہے بہشو ویلی میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ یہاں پہ وہ بچے جو کہ جن کے والدہ ان کے شہر تک افورڈ کر سکتے ہیں تو آئی سکول کے لیے سکردو شہر چلے جائیں گے ادر وائز تعلیم ان کی جہاں تک پریمری ہے یا میڈل ہے وہ ہی پر رک جاتی ہے اور یہاں پہ اگر میں آپ کو بچوں کو ملواؤں تو ایسا ایسا شائننگ بچے ہیں سپارک ہے ان کے آنکھوں میں علم کے حصول کے حوالے سے لیکن ابھی ان کو ہماری غفلوں کے حوالے سے مکمل ادراک نہیں ہے جب یہ بڑے ہوں گے تو ان کو معلوم ہوگا کہ ہم ان کے کتنے بڑے مجرے میں دیکھتری گے سفر ایسا مجرے میں